موسیقی اس یووراج کے مرید ہے قیمت 9 کروڑ ڈائٹ 20 کلو دودھ اور ڈرائی فروٹس پہچان 9 بار کا انڈیا چیمپئن چونکی امت ابھی بہت کچھ باقی ہے 9 کروڑ کے اس پھینسے کی پوری کہانی بتائیں اس سے پہلے یہ تصویریں دیکھئے چی ہاں دیش کے پردھان منتری کے ساتھ یووراج کیے تصویریں ہیں اب دیش کے کرشی منتری کے ساتھ اس پھینسے کی تصویریں دیکھئے پوری دنیا میں یووراج کے فین ہیں چرچہ اتنی کہ خود پردھان منتری نارندر موڈی بھی یووراج کو دیکھے بنا نہیں رہ پائے ڈلی میں آئیوجت کرشی 9 تی نیڑے کا اتخاڑن کرنے آئے موڈی نے اس پھینسے کو بہت تھیان سے دیکھا یووراج کی خاصیت کے بارے میں سنا صرف پیم ہی نہیں کرشی منتری رادہ موہن سنگھ نے تو یووراج کے ساتھ خوٹو بھی کھچوائی میلے میں آئے ہزاروں لوگوں کے لیے یہ بھینسہ آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے یووراج کے ساتھ سیلفی لینے کی ہڑ مچی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیا خاص ہے جس کی وجہ سے یہ بھینسہ دنیا بھر میں نام کمارہا ہے یووراج نام کے اس بھینسے کی اب تک سب سے زیادہ 9 کروڑ روپے کی بولی لگی ہے ہر سال اس بھینسے کے مالک 80 لاکھ روپے کا سیمن بیچتے ہیں یووراج کے سیمن سے اب تک 1.5 لاکھ بچے پیدا ہو چکے ہیں دنیا بھر کے خریدار اس بھینسے کو خریدنے کے لیے بیتاب ہیں مرہ نسل کے اس بھینسے کے سیمن کی دیش پر میں زبردست ڈیماند ہے اڈوانس بکنگ رہتی ہے یووراج کی اس خاصیت نے مالکوں کو راتو رات کروڑ پتی بنا دیا لگ بگ اس نے میری خیال سے قریب 1.5 لاکھ بچے اس کے اپنے انڈیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور خاصیت یہی ہے کہ یہ بلکل شانت سبحاؤ کا سندر جیڈ بلیک چھوٹے سینگ اور کد کٹھی بلکل سڑول جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے اس کی طرح ہے زاہر سی بات ہے کمائی اتنی زیادہ ہے تو یووراج پر خرچ بھی بہت زیادہ ہوگا اس بھینسے کی ہر دن کی ڈائٹ سن کر ہی سب کے پیرو تلے زمین کھسکنے لگتی ہے پہلوان جیسا دکھنے والا یہ بھینسہ جم کر خاتا ہے کھانے میں دودھ کے علاوہ ڈرائی فروٹس اور پھل بھی ملتے ہیں یووراج ہر دن 20 لیٹر دودھ پیتا ہے روزانہ اس بھینسے کو 5 کلو گرام سیپ کھرائے جاتے ہیں ڈرائی فروٹس کے علاوہ 5 کلو چنہ ملتا ہے سرسوں کے تیل سے مالش ہوتی ہے ہر روز یووراج پر 3000 روپے خرچ ہوتے ہیں یعنی 90000 روپے مہینہ اور قریب 11 لاکھ روپے سالہ میں ہسار کے رہنے والے ایشورٹ سنگھ اور ان کا پورا پریبار اس دھینسے کو بچے کی طرح پارتے ہیں کیونکہ یووراج کی بہت سے دنیا بھر میں صرف اس پریوار کا نام ہی نہیں ہوا گھر میں پیسوں کی پارش ہو رہی ہے یووراج کا روزانہ کا 3000-50000 روپے کے بیچ میں خرچہ ہے اس کو 20 کلو دودھ ڈیلی 5 کلو سیپ اور 5 کلو چنہ اور تیل سرسوں کا اور ہرہ چارہ کھلاتے ہیں اور اس کی 90000 کے قریب ایک مہینے میں خرچاتا ہے اور ایک سال کے اندر لگ بگ 80 لاکھ روپے کا سیمن امبیس کے ہیں ہریانہ سرکار کے علاوہ کندر سرکار سے بھی اس بھینسے کو بڑے بڑے خطام بلے ہیں اب تک یووراج 20 لاکھ روپے کا نگت انام جیت چکا ہے جس میلے میں بھی جاتا ہے وہاں سے چیمپین بن کر آتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اتنا لمبا چوڑا بھینسہ ہے ہی نہیں یووراج کی لمبائی 17 فیٹ ہے اونچائی 5 فیٹ 8 انچ اور چوڑائی 4.5 فیٹ ہے بزن 16 کنٹر ہے جیٹ بلیک کلر کا یووراج سبھاو سے بہت شاند ہے سامنے تماش پینوں کی کتنی بھی بڑی بھیڑ ہو لیکن یووراج کبھی بھڑکتا نہیں کت کاٹی کی وجہ سے یووراج کو منی ہاتھی بھی کہا جاتا ہے اس بھینسہ سے جوڑی ایک اور خاص بات یووراج کے بیالوجیکل پتا کا نام جوغراج ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھیسے کے مالک کرکیٹر یووراج سنگھ کے فین ہے دنیل یہ ہے کہ جب بھیسہ پیدا ہوا کرکیٹر یووراج پورے فارم میں تھے دنیا بھر میں ان کا ڈنکہ بج رہا تھا جس ٹائم انڈیا کرکیٹ ٹیم میں یووراج کھیلتے تھے اس ٹائم ان کی توتی بولتی تھی تو ہم نے بھی اس لیے اس کا نام یووراج اس لیے رکھا کہ یہ بھی ایک دن پورے دنیا میں چھا جائے یووراج کی طرح ہر بول پہ چھکا لگے اس لیے ہم نے اس کا یووراج رکھا اور باپ کا بھی یووراج اس لیے رکھا کیونکہ ہمارے پنجاب کے نزدیک یووراج ان کے باپ یووراج ان کا بیٹا اس لیے ہم نے ان کے باپ کا نام بھی یووراج رکھا ہسار کے اس یووراج کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے بڑا بڑا آفر دیتے ہیں لیکن اس بھی سے کے مالک ایشور سنگھ کا کہنا ہے کہ ایووراج ان کے لیے گھر کے سادس سے کی طرح ہے ایشور کا سب سے بڑا تحفہ ہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے ہی بیچیں گے نہیں آنند پانڈے کے ساتھ منیش شاہ انڈیا ٹیو دل